آج ماشاءاللہ آرزالجہ ہے مناسقِ حج کا آغاز ہو چکا الحمدللہ اس وقت میں منا پاک کے میدان میں موجود ہوں جو کہ حاجیوں کی خیم و بستی کہلاتی ہے عرضی خیم و بستی کہلاتی ہے لیکن آپ اس منظر کو دیکھئے صاحب کتنا شاندار اور کتنا عظیم و شان منظر ہے کہ پہاڑوں کے بیچ و بیچ یہ میدان موجود ہے جہاں پر اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں ان خیموں کے اندر اس وقت بسے ہوئے ہیں عرضی خیمیں ہیں یہ عرضی خیم بنیادی طور پر خیمیں بتلا رہے ہیں کہ زندگی بھی عرضی ہے مال بھی عرضی ہے دولت بھی عرضی ہے شہرت بھی عرضی ہے طاقت بھی عرضی ہے قوت بھی عرضی ہے سب کچھ عرضی ہے سب کچھ ختم ہو جائے گا بس رہے گا نام اللہ کا اور کچھ بھی نہیں رہے گا یہ خیمہ بستیاں یہ بتلا رہی ہیں انسان کی حقات کچھ بھی نہیں ہیں اب آپ مجھے بتائیے نا کہ ان خیموں کے اندر اس وقت جو مسلمان موجود ہیں کوئی نکال کے تو دکھائے اس میں سے کہ کون امیر ہے کون غریب ہے کون بادشاہ ہے یا کون فقیر ہے کون منگتا ہے یا کون غلام ہے سب ایک ہے سب ایک ہے سب سفید پوش ہیں سب اللہ کے بندے ہیں اور سب اس وقت اللہ کو رازی کرنے کے لیے ان خیموں کے اندر موجود ہیں اللہ تبارک و تعالی بنیادی طور پر ان کو اپنا مہمان بنا چکا ہے مہمان ذرا سوچئے کہ ان کے رفتوں کا عالم کیا ہے ان کی عظمتوں کا کیا عالم ہے یہ سارے کی سارے مسلمان اس وقت اللہ کے مہمان زیوف الرحمن ہیں اور اللہ کو رازی کرنے کے لیے دنیا کے مختلف ممالک سیسو کیاں پر جمع ہیں اس تیقن کے ساتھ کہ پروردگار ان کے گناہوں کو معاف کر دے گا پروردگار ان پر اپنا کرم کر دے گا پروردگار ان پر اپنا رحم کر دے گا پروردگار ان کے سغائر کبائر گناہوں کو معاف کر کر ان کو ایسا کر دے گا جیسے وہ آج ہی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے ہیں دعا کیجئے اللہ سے اللہ تبارک و تعالی ان تمام حاجیوں کے صدقے سے ہم سب پر اپنا خاص کرم فرما دے میں دعا گو ہوں اللہ کی بارگاہ میں یا اللہ جتنے لوگوں نے مجھے دعاوں کے لیے کہا ہے خاص طور پر خاص طور پر میرے الیکٹرونک میڈیا کے ذریعے سے سوشل میڈیا کے ذریعے سے دیکھنے والے مسلمان جنہوں نے مختلف دعاؤں کے لیے کہا ہے تُو جانتا ہے پروردگار کس کی کیا حاجت ہے تُو جانتا ہے کہ کس کی کیا پریشانی ہے تُو جانتا ہے یا اللہ کہ کون کس مصیبت میں مقتلہ ہے کون کس امتحان میں مقتلہ ہے اے الٰہ العالمین ان سفید پوشوں کا واسطہ اے الٰہ العالمین تیرے ان پیارے بندوں کا واسطہ اے الٰہ العالمین تیرے ان مہمانوں کا واسطہ اے الہ العالمین ان خیمہ بستیوں میں بسے ان پیاروں کا واسطہ ان تمام مسلمانوں پر اپنا گھرم کر دے جو اس وقت تیری بارگاہ میں ملتجی ہیں اے الہ العالمین تمام مسلمانوں کی پریشانیوں کو دور فرما دے اے اللہ تمام مسلمانوں کی حاجات کو پورا فرما دے اے اللہ جتنے بیمار ہیں ان کو شفاء کلی عطا فرما دے اے الہ العالمین جتنے بے روزگار ہیں ان کو روزگار حطا فرما دے اے اللہ جتنے لوگ اپنی بیٹریوں کے رشتوں کے لیے اس وقت منتظر ہیں اے اللہ تجھے تیرے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ سیدہ کائنات کے صدقے سے ان کے لیے اچھے سنت و بھرے رشتے حطا فرما دے اے الہ العالمین جو اولادیں نافرمانے ان کو فرماوردار بنا دے اے اللہ جو گھر بگڑ گئے ہیں اے اللہ ان کو بنا دے اے اللہ جن گھروں کے اندر ناچاکیاں ہے پروردگار ان گھروں کی ناچاکیوں کو ختم فرما دے اے اللہ تجھے تیرے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ جو خرافات میں مبتلا ہے حرام کاموں میں مبتلا ہے حرام کماتے ہیں یا اللہ ان کو حلال کی طرف لگا دے اے اللہ جتنے لوگوں نے مجھے دعا کیلئے کہا ہے جتنے لوگوں نے تُو جانتا ہے کہ کس کی کیا حاجت ہے میں بتلاوں تو کیا بتلاوں یا اللہ تجھے معلوم ہے کہ اس کا کیا مسئلہ ہے تُو جانتا ہے تُو علام الغیوب ہے تُو دلوں سے اٹھنے والی ایک ایک اپچ کو بھی جانتا ہے آیا اللہ تجھے تیری خریمی کا واسطہ آیا پروردگار تجھے تیری رحیمی کا واسطہ جس طرح سے تُو آج منہ کی ان خیمہ بستیوں میں بسنے والے مسلمانوں پر اپنا کرم کر رہا ہے یا الہ العالمین ان تمام مسلمانوں پر اپنا کرم فرما دے جو اس وقت تیری بارگاہ میں ملتجی ہیں نہیں آسکے تیرے در پر نہیں آسکے تیرے گھر پر لیکن اس کے باوجود بھی یہ تمنا رکھتے ہیں کہ تُو بلالے تُو بلالے اے پروردگار تُو ان کو بھی بلالے ان کو معاف بھی کر دے ان کی حاجات کو پورا بھی فرما دے اور اس رات کے صدقے سے ان ساتوں کے صدقے سے ان بستی والوں کے صدقے سے ان مہمانوں کے صدقے سے ان پر اپنا خاص فضل و کرم فرما کر یا اللہ ان پر بھی اپنی رحمت کی چھئیہ اس طرح برسا دے کہ ان کو بھی بخشش کے اور مغفرت کے پروانے تقسیم فرما دے یا اللہ میرے پاکستان پر اپنا کرم فرما اے اللہ میرے پاکستان کو مسئبتوں سے نکال دے اے الہ العالمین غزہ کے رہنے والوں پر اپنا کرم فرما یا اللہ فلسطینیوں پر اپنا کرم فرما یا اللہ تاغود کو نیست نابود فرما دے اے الہ العالمین غیب سے کسی صلی اللہ دین ہمیں ایک کر دے یا اللہ ہم ٹکڑوں میں بٹے میں پروردگار ہمیں اتحاد اتا فرما دے ہمیں یقجہتی اتا فرما دے یا الہ العالمین ہمیں تجھے اور تیرے محبوب صلی اللہ علیہ علیہ وسلم کے رازی کرنے والوں میں شامل فرما دے آئے اللہ ان پیاری ساتھوں کا واسطہ ہم سب کو معاف فرما کر کل بروز محشر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حتمی بخشش اور مغفرت کا اس انداز سے مجدہ سرکار کے دستے مبارک سے ہمیں اتا فرما دے کہ وہ شافع محشر ہمیں بلا بلا کر تیری طرف سے مغفرت کے اور بخشش کے پروانے اتا کریں اور ہم جھوم جھوم کر داخل جنت ہو جائیں آمین سمہ آمین